اسلام علیکم اس ویڈیو سیریز میں ہم آپ کو ہونڈا سیڈی سیونٹی کے ہیڈ اور سلینڈر کو رپیر کرنا سکھائیں گے اور اس مقصد کے لیے ہم پراپر ٹولز کا استعمال کریں گے جیسے کہ ہول گیج جس کے ذریعے ہم ہیڈ میں موجود ویلف کی سیٹ کی سرویس لیمٹ چیک کریں گے اس کی پراپر اس طرح پیمائش لینے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ویلف یا ویلف سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت تو نہیں اور سلینڈر کی پیمائش کے لیے ہم ٹیلسکوپک گیج کا استعمال کریں گے جو کہ کسی بھی سلینڈر نومہ آبجیٹ کے اندرونی بور کی پیمائش کے لیے صحیح ٹول ہے اور پھر اس پر آئی بھی ریڈنگ کو گیج کرنے کے لیے ہم مایکرو میٹر کا استعمال کریں گے جس سے نہائیتی باریکی سے ہم 0.01 میلی میٹر تک کی پیمائش لے سکتے ہیں میرے پاس یہ ہونڈا سی ڈی سیمنٹی دوہزار سولہ مادل بائک ہے اور اس کا انجن اب تک چوالیس ہزار کلومیٹر تک چل گیا لیکن اب اس بائک میں لو مائلیج اور آئیلی سپارک پلک جیسی پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس کے پسٹن رنگ اور ہیڈ ویلو لیک ہیں جس کی وجہ سے کرینک کیس اور ہیڈ کے درمیان گیسز اور آئیل ایکسچینج ہو رہے ہیں تو اس ویڈیو میں اس انجن کو کھولیں گے اور تمام پارٹس کی سروس لیمٹ چیک کریں گے اور جو بھی پارٹ ریپلیس کرنے والا ہوا اس میں اس کو ریپلیس کر دیں گے اس پارٹ ون میں آپ کو ہیڈ سیلینڈر کی ڈس اسمبلی اور اس طرح آنے والی کامپلیکیشنز کا حل بتایا جائے گا سب سے پہلے ہم ہیڈ اور سیلینڈر پر موجود ان دو دس میلی میٹر کے بورٹس کو کھولیں گے یہ اکثر زنگ لگنے کی وجہ سے سیز ویوے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ویڈی فورٹی لگا کے اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس بولٹ کو ریموف کرتے ہوئے ایک اور پرابلم فیز کرنی پڑتی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے گرد جو ہے اتنی سپیس ہی نہیں ہے کہ ہم سپینر کو ڈال کے اس کو لوس کر سکیں جس کی وجہ سے ایک تو اس کے اوپر سپینر فٹ نہیں بیٹھتا اور دوسرا اگر اسے مزید زور لگا کے لوس کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ اس بولٹ کے کنارے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ سپینر پر موجود پوائنٹی کناروں کو گرائنڈر سے گسا دیں جس کے بعد یہ اس کی موومنٹ کو رسٹرکٹ نہیں کرے گا یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سپینر کے ماؤت کو شارٹ بنا دینا ہے اس کے بعد پھر یہ بولٹ سپینر اور سکروڈرائیور کی مدد سے آسانی سے کھل جائے گا اب اوپر والے بولٹ کو ریموو کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے دوسری سائٹ سے سپارک پلگ کو ریموو کریں اور پھر اس کیم والے بولٹ کو ریموو کر لیں جس کے بعد اس کے رستے میں موجود کور ہٹ جائے گا اور اس کو بھی سیم میتھڈ سے ریموو کریں اب آپ سیلنڈر پہ موجود اس دس میلی میٹر کے بولٹ کو لوس کریں نیکس چیز جو ریموو کرنی ہے وہ ایکزاست ہے اس کے لیے آپ اس کے ہیڈ پہ موجود دو دس میلی میٹر کے بولٹ کو ریموو کر لیں اگر اس کا سٹڈ یا تھریڈ ڈیمیج ہو گیا ہو تو یہاں پہ گیارہ میلی میٹر کا بولٹ بھی لگاوا ہو سکتا ہے تو آپ دس یا گیارہ میلی میٹر میں سے جونسہ بھی اس کے اوپر سپینر لگتا ہے آپ اس سے اس کو کھول لیں اور ان دونوں کو آہستہ آہستہ برابر کا لوس کرتے ہوئے باہر نکالیں پھر سوئنگ آم پہ موجود آپ اس کے سترہ ایم ایم کی بولٹ کو کھولنے کے لیے آپ اس کو ایک سائیڈ سے سپینر کی مدد سے روک کر کے اور دوسری سائیڈ سے آپ اس کو ساکٹ کی مدد سے لوس کر لیں پھر ایگزاسٹ کے آگے موجود پائپ کو آپ نیچے کی طرف پش کرتے ہوئے باہر نکالیں اور پھر بریک پیڈل کو پریس کر کے اسے پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے باہر نکالیں اب آپ یہ چیک کر لیں کہ اس کی واشر اس کے اوپر ہی موجود ہے پھر آپ اس کے نٹ کو ہاتھ کی مدد سے ٹائٹ کر دیں نیکس ٹیپ پہ کاربوریٹر کو ریموف کرنا آپ کاربوریٹر اور ائر فیلٹر ہوس کے درمیان کلیمپ کو ریموف کر لیں پھر کاربوریٹر کے ٹاپ پہ موجود اس نٹ کو لوس کر لیں اور سلائٹ کو ریموف کر لیں سلائٹ میں موجود ایکسلریٹر وائر کو ریموف کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر موجود سپرنگ کو پیچھے کی طرف کھینچیں اور پھر وائر کو آگے کی طرف پش کرتے ہوئے باہر نکال لیں پھر ہیڈ پہ موجود ان ٹیک پائپ کے ان دو بولٹس کو ریموف کر لیں اب کاربوریٹر کو ائر فیلٹر ہوس میں سے اس طرح کھینچ کے باہر نکال لیں اور انٹ پہ اس ٹاپ کور کو ریموف کر کے کاربوریٹر پہ واپس لگا دیں کیم کو نکالنے کے لیے ہمیں اسے میگنٹ کور کے ذریعے روک کے رکھنا ہوگا تو میگنٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہم اس کے پہلے سائیڈ کور کو ریموف کریں گے شفٹ لیور کو ریموف کرنے کے بعد آپ میگنٹ کور پہ موجود تین آٹھ میلی میٹر کے بولٹ کو لوس کر لیں اب کیم کی بولٹ کو لوس کرتے ہوئے یہ روٹیٹ نہ کرنے لگ جائے تو اسے روکنے کے لیے آپ اس کے اوپر میگنٹ ہولڈر یا عرف عام میں اسے میگنٹ شکنجہ کہتے ہیں اس کے ذریعے آپ میگنٹ کو روک کے رکھ سکتے ہیں اور کیم بولٹ کو جب آپ نے لوس کرنا ہے تو آپ نے اسے اس طرح سینٹر ایکسل کے نیچے پھسا کے رکھنا ہے اس طرح بولٹ کو کھولتے ہوئے یہ اس کے نیچے ہی روک کرے گا اور موو نہیں کرے گا اب آپ اسے آٹھ میلی میٹر کے ٹی سپینر سے یا باکس این رینج کی مدد سے ریموف کر سکتے ہیں ٹائمنگ گیر کو ریموف کرنے کے لیے آپ پہلے یوں اسے اردگیر سے ٹیپ کر لیں جس سے یہ ڈھیلا ہو جائے گا پھر اس کے سائیڈوں پہ موجود جو بڑے ہول ہیں اس کے اندر آپ سکرو ڈرائیور کو یوں انسٹ کریں اور یوں لفٹ کریں جس سے یہ ریموف ہو جائے گا پھر سائیڈ کور پہ موجود اس آٹھ میم کے بورٹس کو نکالیں اور اس کور کو ریموف کر لیں اب آپ اس سائیڈ سے کیم کو اندر کی طرف پوش کریں گے تو یہ دوسری سائیڈ سے باہر نکل جائے گی اب ہیڈ کے فرنٹ پہ موجود ان چار نٹس کو کرس کرس پیٹرن میں لوس کر لیں پھر فرنٹ پہ موجود اس کور کو آپ سکرو ڈرائیور کی بڑ سے اس طرح ہلکہ ہلکہ ٹیپ کریں تو یہ ریموف ہو جائے گا اب آپ ہیڈ کو اس طرح ایزیلی ریموف کر سکتے ہیں اور اس کے پیچھے یہ میٹل کی گیسکیٹ ہے اس کو بھی ریموف کر لیں پھر اس بولٹ کو ریموف کر کے سلینڈر کو باہر نکال لیں اس کے ٹھیک پیچھے ٹائمنگ چین گائیڈ ہوگی اس کو آپ اتیاد سے باہر نکال لیں پسٹن کو کونیکٹنگ راڈ سے ریموف کرنے کے لیے اس کے گرد سی کلپ دیئے میں انہیں نکالنے کے لیے آپ سمپلی سے انگوٹھے کی مدد سے کور کریں اور سائیڈ میں موجود اس سلوٹ میں سمال فلیٹ ہیڈ سکرو ڈرائیور کو انسٹ کریں اور اسے یوں اوپر کی طرف پوش کرتے ہوئے باہر نکال لیں پھر دوسری سائیڈ سے آپ رسٹ پن کو فلیٹ ہیڈ سکرو ڈرائیور کی مدد سے اندر کی طرف پوش کرتے جائیں تو یہ دوسری سائیڈ سے باہر نکال آئے گی اور اگر یہ بیچ میں اس طرح سیز ہو گئی ہو تو آپ اسے نو سپلائر کی مدد سے اس طرح باہر نکال سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور مزید انفرمیشن کے لئے سکرین پر آری ویڈیوز کو لازمی چک کیجئے گا سکر خ رکھ کو بدای ہم〜 سکر خ رکھنا子 سکر خ ف bacteria سکر خ رکھになوں سکر خ رکھ